یہ اس بل کے ذریعے سے بی جے پی وفق کو ختم کرنا چاہتی ہے یہ وفق پراپٹی نہیں ہے اس لیے ہم اس کا گورنمنٹ پراپٹی بول کے خفضہ کر لیں گے تو اب وفق بیوزر آپ نکال لیں گے تو آپ بولیں گے نہیں یہ بھائی نہیں مسلمانوں کا وہ اس کے خطرات کیا ہے اس کے ڈینجرز کیا ہے اور اس بل میں وفق کو بچانے کے بجائے وفق کو برباد کرنے کا وہ بل ہے اور ہم لوگ ویریس اس میں پروویزنز بتا رہے ہیں جو بل کے جو کلاوزز ہیں اس کا ہم ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ اس بل کے ذریعے سے بی جے پی وفق کو ختم کرنا چاہتی ہے اور وفق پراپٹیز کو ختم کرنا چاہتی ہے اس سے مسلمانوں کے فریڈم آف ریلیجن میں فرق پڑے گا اس سے آرٹیکل ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی سکس آرٹیکل فورٹین کا وائلیشن ہوگا گورمنٹ موڈی گورمنٹ وفق بائی یوزر کو ختم کرنا چاہ رہی ہے اب وفق بائی یوزر کا مطلب کیا ہے جیسا ہندو دھرم میں بائی کسٹم این یوسیج آپ اس کو مندر گوشت کرتے بائی کسٹم این یوسیج ویسے ہی مسلمانوں میں وفق بائی یوزر اس وقت جب مسجد میں جا کے میں نماز پڑھ رہا ہوں وفق بائی یوزر ہو گئی درگاہ میں جا کر کوئی جا رہا ہے وہ وفق بائی یوزر ہو گیا کسی ایک صوفی کی خانخواہ ہے وہاں پر ذکر کی محفل ہو رہی وفق بائی یوزر ہو گیا خبرستان ہے وہ وفق بائی یوزر ہے وہ ایکٹ ہے سیکشن نائنٹی فائی میں ایکٹ ہے نوڈی گورنمنٹ وفق بائی یوزر کو نکالنا چاہ رہی ہے کیوں نکالنا چاہ رہے بھائی وفق بائی یوزر کو آپ جب آپ ہندو دھرم میں بائی کسٹم این یوسیج یہ بول رہے کہ it is a endowment property ویسے ہی آپ مسلم اسلام میں وفق بائی یوزر کا مطلب یہ کہ مسجد میری ہے آپ وہ نکال اس لیے نکالنا چاہ رہے تاکہ کل جتنے یتیم خانے ہیں آف آرفنیج ہے خبرستان ہے مسجد ہے درگائے کے تحت جو زمینے ہیں ان سب کو آپ بولیں گے یہ وفق بائی یوزر نہیں ہے یہ وفق property نہیں ہے اس لیے ہم اس کا گورنمنٹ property بول کے خفضہ کر لیں گے یہ section 3 کا وفق بائی یوزر نکالنے کا طریقہ ایک ہی ہے یہ پورا مسجدوں کو چھن لو مسلمانوں سے درگاؤں کو چھن لو خبرستان کو چھن لو اور درگاہ خانخواہ کے تحت جو زمینات ہے agriculture لینڈ پوروں کو چھن لو یہ اصل مقصد ہے اور آپ کو ایک اور example دے رہا ہوں نائنٹین سکسٹی فائیو میں مطورہ میں کرشن جنستان ہے نائنٹین سکسٹی فائیو میں سنی یو پی سنی وغبورٹ کے consent سے مسلمان اور کرشن جنستان کے لوگوں میں agreement ہوا agreement یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی وفق کی property تھی اس کو ایٹ ایکرز ہم کرشن جنستان کو دیں گے سنی وغبورٹ کے permission سے وہ issue court میں close ہو گیا اب 2023 میں پھر case ہو گیا اس کے پر تو اب وغبہ user آپ نکال لیں گے تو آپ بولیں گے نہیں یہ بھائی نہیں مسلمانوں کا سمجھیں میری بات کو آپ اور government کیا بول رہی کہ آپ register کرنا ہے اگر 2024 کے ایک بنیں گا آپ جتنے property اس کو جتنے اس کو register کرنا ہے کیسا register کریں گے بورے کہ آپ deed لے کر آو اب مکہ مسجد ہے مکہ مسجد کی deed کہیں بتاؤ آپ میرے کو حیدر آباد میں چار سو سال پرانی مکہ مسجد دیڈ کہا رہیں گی بولو آپ درگا یوسف نے چار سو سال کی ہے کان سے deed لائیں بتاؤ بابا شرف دین کی درگا ہے وہ تو چھ سو سال پرانی ہے کان سے deed لائیں گے بتاؤ آپ چار بنار کے سامنے ایک مسجد ہے اندر نہیں اس کی deed کہا سے لائیں گے اب deed لانے کا آپ کے بس جواز کیا ہے اب deed نہیں لائے تو بولی گے نہیں آپ نے deed نہیں ریجسر یاد پر ہوتا پورا اور ایک بات سمجھی آپ لوگ دیش کو سمجھنے کی ضرورت ہے خاص طور سے ہمارے ہندو درم کے بھائی بینوں کو کہ وف پراپٹی پبلک پراپٹی نہیں ہے پرائیویٹ پراپٹی ہے گورمنٹ نہیں دی ہم کو یہ یہ ہمارے مسلمان وف کر دیے جیسا دان دیے دان دے دیے اس کو وہ پراپٹی ہے پبلک پراپٹی نہیں ہے وہ آپ پبلک پراپٹی کیسے ٹریٹ کر رہے اس کو پراپٹی ہے وہ ٹھیک ہے اب ریگولیٹ کریے مدد کریے اور یہ جو گورمنٹ بول رہی ہندو انڈومنٹ بورٹ کو ہر انڈومنٹ بورٹ کو گرانٹ ملتا انڈیا میں تھٹی ٹو ورک بورٹ ہے کونسی سٹیٹ گورمنٹ ورک بورٹ کو گرانٹ دی بتا ہو آپ ایک پیسے کا گرانٹ نہیں دیتے آپ گرانٹ ہی نہیں ہے